السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو آج تو آپ کے کپتان نے سب کو سرپرائز کر کے رکھ دیا ہے ایوین کپتان صاحب نے آج تو مجھے بھی سرپرائز کر دیا ہے ان کی ایک چال ایسی سامنے آئے جسے کوئی سمجھ نہ سکا اس وقت ایک خبر آپ کے سامنے آئی ہوگی ہر نیوز چینلز یہ خبر چلا رہا ہے کہ عمران خان نے نو مئی پر معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے مجھے بھی یہ لگا میں بھی سن کے حیران رہ گیا اور چاؤں گیا لیکن جب حقیقت تک میں پہنچا تو میں بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کپتان نے کس طرح سے الٹی دکھا کر سیدھی لگا دی ہے سب کو اور سب چکرا کے رہ گئے ہیں دوستو اصل خبر آپ کے ساتھ شیر کروں گا کہ کس طرح سے کپتان نے چال چلی ہے اور اس چال میں کپتان کے بڑے بڑے مخالفین آ گئے ہیں جن سے اصل پھڈا تھا ان کے ساتھ کپتان کی صلاح ہوتی جا رہی ہے اور حکومت کو اس کی کانو کان خبر نہیں تھی جب حکومت کو یہ خبر ملی تو یہ خبر اس حکومت پر بجلی بن کر گری ہے اور اس کے بعد یہ لوگ کیسے گڑ گڑا رہے ہیں یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیر کروں گا خبر دوستو انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہے آپ کے ساتھ شیر کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلو یہ جو آپ کا مین اسٹری میڈیا ہے یہ جو نیوز چینلز ہیں ان کے بارے میں میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا آ رہا تھا یہ پروفیگنڈا مشین ہے یہ کنٹرولڈ ہیں لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ منافق بھی ہیں یہ ساتھ میں منافقت بھی کرتے ہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی بنتے ہیں اب انہوں نے جو منافقت کی ہے آج انہوں نے جو واردات باری کسی واردات انہوں نے آج جو ڈالی ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیر کروں گا اس کے بعد آپ کو اس غلیز میڈیا سے گھن آنے لگے گی اور نفرت ہو جائے گی ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہوتے دوستو ایک دم سے میں ٹی وی آن کرتا ہوں اور خبروں کی بھرمار ہوتی ہے کہ عمران خان نے نو مئی پر معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے اور عمران خان سے سب سے بڑا مطالبہ بھی یہی تھا کہ عمران خان نو مئی پر معافی مانگے عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا ساری کیسے ختم ہو جائیں گے دوسرے الفاظ میں عمران خان کو این ناروں دے دیا جائے گا یا عمران خان کو معاف کر دیا جائے گا تو جب یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو میرے کانوں کو یقین نہیں آیا میں نے کہا لیکن جب سارا میڈیا چیخ چیخ کر یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان نے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے تو ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی سچ لگا لیکن پھر جب میں اصل خبر تک پہنچا ہوں تو اصل خبر نے ایک تو اس میڈیا کا مکروح چہرہ میرے سامنے آیا کر دیا ہے اور دوسرا حقیقت بھی آشکار کر دی ہے اب سنیے گا اصل خبر کیا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس خبر کے بعد بتاؤں گا کہ کپتان نے آخر اندر خاتے کیا چال چلی ہے اور کیسے ان کو سرپرائز کیا ہے یہ ہے جی پہلے خبر ہیرلائن دی ہوئے جی عمران خان نے نو مئی کے واقعے پر معافی مانگنے کا اعلان کر دیا اچھا آپ آگے سنیے گا ڈیٹیل کس طرح سے یہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں نو مئی کی فوٹیجز قوم کو دکھا کر ثابت کیا جائے کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث ہے اور مکمل آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں اس کے بعد میں بھی معافی مانگو گا اور خود ان افراد کو سزائن دلوانے میں نہ صرف پورا ساتھ دوں گا بلکہ ان افراد کو پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحابیوں سے گفتگو ہاں جی اس میں نئی بات کیا ہے بھائی اس میں نئی بات کیا ہے کیا یہ باتیں عمران خان نے ناو بھئی کے بات نہیں کی کیا عمران خان نے گرفتاری سے پہلے یہ باتیں نہیں کی بلکل ایز ایٹ ایز یہی باتیں عمران خان نے گرفتاری سے پہلے بھی کی تھی عمران خان نے کہا کہ اس کی انکوائری کروا ہو اور فوٹیجز سامنے لاؤ اگر جو بندہ ثابت ہوا اس کو میں خود پارٹی سے بھی نکالوں گا اور اس کو سزا بھی دلواؤں گا اور اگر میری پارٹی کے لوگ اس میں ملوث پائے گئے تو ایل اپولوجائز آج بھی عمران خان وہی بات کر رہا ہے کوئی ایک لفظ بھی اس سے مختلف نہیں ہے عمران خان صاحب نے نو مئی کے واقعے پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا ہے جی نو مئی کی فوٹیجز قوم کو دکھا کر ثابت کیا جائے پھٹی ہے اس میں ملوث ہے اور مکمل آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں اس کے بعد میں جو ہے وہ خود معافی بھی مانگو گا اڑیالہ جیل میں صافیوں سے خان صاحب نے گفتگو کیا اور مزید کہا کہ نو مئی کے واقعے میں پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے جائیں اس کے بعد میں خود ان افراد کو سزائن دلوانے میں نہ صرف ان کا پورا ساتھ دوں گا بلکہ ان افراد کو پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا خان صاحب نے کہا کہ معافی کا مطالبہ کرنے والے پہلے مجھ سے معافی مانگے ہاں جی مونچنگے نے وہ کہہ رہا ہے کہ معافی کا مطالبہ کرنے والے پہلے مجھ سے معافی مانگے اور پھر خان صاحب نے کہا فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی نہ کرے فوج کو مذاکرات کی پیش کشیں ملکی صورتحال کے پیش نظر کی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مذاکرات کی بات کی تھی اور فوج اگر بات چیت یا مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے اور وہ کہتے ہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی جانب سے معافی کے مطالبے پر خان صاحب کا کہنا تھا کہ کیا عزت صرف ان کی ہے ہماری کوئی عزت نہیں ہے پھر اب اصل پوائنٹ کی جانبات ہے جناب پورا میڈیا اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ خان این ارو مانگ رہا ہے خان معافیاں مانگ رہا ہے خان گڑ گڑا رہا ہے خان لیٹ گیا ہے خان نے سرینڈر کر دیا ہے تو بھئی وہ تو کہہ رہا ہے کہ انکوائری کرو فوٹیجز سامنے لاؤ ثبوت لاؤ اس میں نیا کیا ہے ہر روز دوستو اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کے لئے پرمیگندے کیلئے کچھ چاہیے دوسرا کچھ نہ کچھ مسالہ چاہیے میڈیا کو خبر چاہیے عمران خان کے علاوہ اس میڈیا کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یقین کرو پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو نکال دیا جائے تو یہ میڈیا آسز بند ہو جائے ان کے چولے بند ہو جائے ان کے کاروبار بند ہو جائے ان کو ساری کے ساری ویورشپ عمران خان سے آتی ہے عمران خان کا نام بیشتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے کوئی نہ کوئی لکمہ چاہیے دوسری جانب اصل بات دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ بات آپ سن کے حیران بھی ہوں گے اور چونک بھی جائیں گے اصل خبر اصل خبر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ میں نے آپ پیغام دیا ہے کوئی نئی بات کرنا چاہتا نہ کرے اصل بات یہ ہے کہ اندر کھاتے بات ہو چکی ہے بات ہو چکی ہے معاملات کلیر ہو چکے ہیں اب معاملہ کچھ یہ ہے اب ہوگا کچھ یوں آپ دیکھئے گا آگے چل کے کہ آپ کو کچھ پیٹی آئے کے لوگ نظر آئیں گے جن کو کہا جائے گا کہ یہ ملوث تھے اور ان نو میل میں ملوث تھے اور ان کو دو چار لوگوں کو پارٹی سے نکال بھی ہی دیا جائے گا اور زیادہ تر عام لوگ ہوں گے انڈیویجولز چاہے کارکنان ہی ہوں گے جن کو شاید سزائیں بھی دی جائیں گی نو میل کے باقیات میں اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور یہ اس لیے ہوگا یہ اس لیے ہوگا باقی ساری باتیں تیہ ہو چکی ہیں اگر آج کوئی معافی نہیں مانگتا یعنی کہ عمران خان معافی نہیں مانگتا یا عمران خان کے مخالفین نہیں مانگتے تو معاملہ گڑبر ہوگا سیٹ ہوئی ہے آج اگر عمران خان صاحب کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے چاہے وہ قصور وار ہے یا نہیں ہے اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر تو ساری سیاسی جماعتوں کو ایک مثال مل جائے گی ایک راستہ مل جائے گا کہ بھئی کوئی بھی معاملہ ہوا چلو بھئی کینٹونمنٹ کی طرف دارو یعنی ان کے لیے راستہ کھل جائے گا تو یہ راستہ بند کرنا بھی بہت ضروری ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان بے قصور ہے لیکن کبھی کبھی کچھ بڑا کرنے کے لیے کچھ چھوٹی قربانی دینا پڑتی ہے اپنے ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے زائیسی بات ہے ایک ساکھ ہے اب آپ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چڑ دوڑے چاہے صحیح یہ غلط ہے کوئی بھی چڑ دوڑے ایسے نہیں ہوتا اس کے بھی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ساکھ بحال کال کرنے کے لیے عمران خان کو اگر یہ قربانی دینا پڑی تو عمران خان اس قربانی سے درےگ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی ادارہ معافی نہیں مانگ سکتا کوئی ادارے کا سربراہ معافی نہیں مانگ سکتا معافی اور اگر وہ معافی مانگے گا تو یہ ایک بہت بری مثال سیٹ ہوگی اور یہ بڑی خطرناک مثال سیٹ ہوگی لیکن اگر ایک سیاستدان ہزار بار معافی بھی مانگ لے گا تو اس کا کچھ نہیں جائے گا اور پھر عمران خان جیسا سیاستدان عمران خان جیسا سیاستدان تو بڑے سے بڑا جرب قبول بھی کر لے تو جس اسٹیج پر وہ کھڑا ہے اس کے ایڈلیسٹ جو حمایتی ہیں جو سپورٹرز ہیں وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ اس کو چھوڑیں گے نہیں ملکہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے اگر عمران خان صاحب آج معافی مانگ لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے سپورٹرز یہی کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے ملکی مفاد میں معافی مانگی ہے یعنی عمران خان صاحب کا کچھ نہیں جائے گا اگر عمران خان صاحب آج اپالوجی کر بھی لیتے ہیں معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے اندر خاتے معاملات جو ہیں دوستو وہ اب یہ دیکھنا ہے راستہ یہ نکالنا ہے کہ اب کوئی راستہ بھی نکل آئے اور کوئی غلط اگزیمپل بھی نہ سیٹ ہو بس یہ چیزیں اسی کے لیے یہ چیزیں آج کل ریپیٹ ہو رہی ہیں خان صاحب بھی دو چار دنوں سے یہ معاملات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہی قربانی دینا ہوتی ہے آپ کو ہی بیک پوٹ پہ جانا ہوتا ہے کیونکہ ملک کی خدمت کا ملک کی حفاظت کا ملک کی بقا کا ملک کو چلانے کا یہ جذبہ لے کر آپ والنٹیئرلی پولیٹکس میں آتے ہیں تو جب یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو بڑا کچھ پانے کے لیے چھوٹی سی قربانی اگین دینا پڑتی ہے اور شاید خان صاحب اب اس پوائنٹ پہ پہنچے دوستو کمر سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ